رویا تو کئی کو رویا بولتے ہیں ہسے تو کئی کو ہسیا بولتے ہیں ہمارے مالدارہ شادیاں میں جو خرچہ کرتے نہیں پانچ مالدارہ مل کر شادی کا ٹونٹی پر سٹ پیسہ جمع کر دالے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک اسکول قائم ہو جائے گی آج کل ہے نا ایک نیا طریقہ شروع ہوا ہے اکرم زیادہ گھرونوں کو تمہیں تمہیں گھر نہیں سا میں سمجھ رہوں میرے دوستہ ہیں یہ سب آپ بھی میرے دوستہ ہیں آج کل ایک نیا طریقہ شروع ہوا ہے رشتہ یہاں کرتا نکاح مدینے میں کٹے دیکھے کیا رشتہ کر رہاں کہاں یہاں آشک رسول کا تین اندہ مونجی کی تنجاور کی منجا لڑکی والوں کے سامنے شرط رکھ رہا ہے کابی نکو کاری بھی دیونوں کو نکاح یہ کچھ مدینے میں پڑھا دیکھیں زینا لنہ سے حب الشہوات شیطان تم کو غلط کام کروائے گا خوبصورت طریقے سے خوران کفر ہوتا تو مدینے میں رہ کر نکاح کرنے والے صحابہ نبی کو بلائے بغیر نکاح پڑھاتے نا ان کو کیا بولیں گے سمجھ میں آیا جملہ مونڈی تبھی ہلاو رہے بابا کیا قصہ مئی سوکو نہیں لیکن تمہیں سوری کل صبح کو فجر کو اٹھیا سو عجی صاحب اب تک آدھا گھنٹہ بھی سوکو نہیں الحمدللہ ویسا تو مجھے نین بھی کم بھوک بھی کم کل صبح کو فجر کی نماز کو اٹھیا نازرت مہاراشتر میں دن بھر پروگرام تھا پھر رات کو بھی پروگرام تھا پھر اس کے بعد ہیدر آباد ائرپورٹ کو آنا کار میں جو ہوا منجے اس کے بعد کار کا تو ڈر ہوتا ڈریور رستہ دیکھتا میں ڈریور کو دیکھتا ہوں زندگی بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے نہیں اللہ کا فضل ہے نبی کا صدقہ ہے آپ از رات کی دعائیں ہیں ہم جینا نہیں چاہتے تمہارے لئے جینا چاہتے کچھ بولنا سکایا اللہ تعالی کچھ درد ہے کچھ فکر ہے ورنہ میرا کوئی ذاتی فائدہ اللہ کی قسم نہیں ہے میرا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے ایک طرف سوچتا ہوں اس وقت چلا جاتا تو چلا اچھا تھا کبھی یہ سوچتا ہوں کہ اللہ تو نے زندگی دیا تو کچھ کام لے گا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے نہیں زندگی بھی نعمت ہے مرنے کے بعد نماز کا موقع تو ملے گا لیکن سواب نہیں ملے گا تلاوت کی اجازت تو ملے گی سواب نہیں ملے گا خبروں میں ذکر خداوندی ہوگا لیکن سواب نہیں ہے سواب تو زندگی کے عامال پر ہے زندگی کے عامال پر صحابہ ہے کبھی کسی کو زندگی مل جاتی ہے تو بس یہی ہے غرض مدینے میں جا کر شادی کرنے سے روک نہ اگر کفر ہے تو نبی کے زمانے میں صحابہ نکاح کرتے تھے نبی کو نہیں بلاتے تھے حضرت عبد الرحمن منع رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حاضر ہوتے ہیں اختیدہ نماز ادا کرتے ہیں نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ملاقات حاصل کرتے ہیں حضرت عبد الرحمن منعوف کے جسم میں عجیب و غریب و خوشب و پھوٹنے لگی ایک تو نبی کی خوشبو ہے لیکن عبد الرحمن کے جسمیں خوشبو حضور نے پوچھا عبد الرحمن کیا بات ہے خوشبو ہاں یا رسول اللہ کل میرا نکاح ہوا حضور نے یہ نہیں کہا مجھے نہیں بھلایا کون پڑھا ہے خود بھائی نکاح دعوت میں تم نے محمد کو بھول گئے کوئی شکوہ نہیں کوئی شکایت نہیں سنتے ہی آقا دعا فرماتے ہیں بارک اللہ لک و بارک علیکم و جمع بینکم فی خیر بس میں یہ بات اس لئے عرض کر رہا ہوں اللہ اگر دولت دیا ہے تو پھر امت کے ایمان کی حفاظت کے کچھ کام کرو مدینہ میں نکاح اچھی ناپ ہے نکاح چار پانچ افراد کے بیٹھک کا نام تو نہیں ہے نا اس زمانے میں ادھر کم سے کم پچاس ساٹھ ہوں گے ادھر پچاس ساٹھ ہوں گے کون ایسا مسلمان ہے ادھر دو چار بیٹھ جائے ادھر دو چار بیٹھ جائے اور نکاح کر لے ایسے نکاح تو ڈوبلیکٹ ہوتے ہیں آج کے زمانے میں ڈاؤٹ فول ہوتے ہیں اب تو ایسا خراب ہوگے آج ساہب زمانہ ناوشو ہمنا کیا بھی نکو تقوہ دکھایا تو بھی ڈاؤٹ کر رہی کیا بھی پوچھ رہا نہیں ہے تو کیا کی ڈال میں کلا ہے چلا نہیں چل رہا ہے چلا نہیں چل رہا ہے کھا بھی نہیں پوچھ رہا ہے دعوت بھی نکو کر رہا ہے بڑی بیٹی کو میکار دیا ڈوبیلر دیا انہیں وہ بھی نکو کر رہا ہے پلنگ بھی نکو کر رہا ہے بیرو بھی نکو کر رہا ہے کپڑے بھی نکو کر رہا ہے انہیں والی ماں کر لیتا کتے انہیں زیور لے کر آتا کتے زیور بھی نکو کر رہا کیا ہے نکو ٹوٹیا ہے رشتہ کھئی کو ساپ نہیں 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 کیا بھی نکو کر تو کیا کی ہے ادھر چار ادھر چار بات لیا کر نکا کر رہا ہے کم سے کم ادھر پندرہ بیس پتچیس تو ہوں گے ادھر پندرہ بیس پتچیس تو ہوں گے آئے پچاس کچھ دیکھو پچاس آدمی ادھر کے پتچیس ادھر کے پتچیس دونوں مل کر اب دعوت کا جب مسئلہ آتا تو میں بینگڈور کو سامنے رکھتا ہوں دوسرے شہروں کو رکھتا نہیں ہے اماں دعوتاں کان تک دیتا ہی معلوم پھکپا کے چہلم میں چچا کی برسی کتے بھو نئی کے بھو نئی کے چچا کے دوس کو دیرا خاندان ختم ہو جا کو دوسو کلومیٹر چلے گا ہے بھو نئی کے بھو نئی کے سالے کے چچا کے دوس کو فری میں ملے ہی سے رکھتے ختم کر رہا ہے گھگو انشاءاللہ رمضان المبارک میں یاد دلاو عبدالوحی صاحب ترادی کے بعد کبھی دعوت کے مسائل بیان کرتا ہوں ایک مسئلہ اس وقت بتا دیتا ہوں میں آپ کو کہ میں محبوب کو دعوت دینے کے لئے گیا مثال کے طور پر مسئلہ یاد رکھو محبوب کو دعوت دینے کے لئے گیا میرا مقصد ہی محبوب کو دعوت دینا تھا میرے حساب میں محبوب ہیں وہاں مجاہد بھی بیٹھے تھے اتفاق سے اب مجھے ان کے جانے کا انتظار بھی کرنے کا وقت نہیں میں ہی ان کو دعوت دے کر آنا اب ان کو نہیں دیا تو کیسا ایک موکی بات مجاہد کو بولیا تو اسے دعوت نہیں سمجھنا یہ اقلاق سمجھ میں آیا آیا تو بھی نہیں بولیں گے تمہیں کیا آکھ رہا ہوں مسئلہ باوا مسئلہ اسلام ہے ناز ہے کامل ہے مکمل ہے کامل ہے مکمل ہے پھر سنو ایک مرتبہ میں دینے ارادہ لے کر حساب کر کے پہلے سے میری ڈیری اور بک میں کسے کسے دعوت دینا بول کر لکھو رکھنے والے ناموں میں مابوب کا نام لکھیا ان کے دکان کوکی گیا ان کے گھر کوکی گیا تو وہاں مجاہد بیٹھے تھے مثال کے تب غصہ کرنے کو بیٹھے بول رہا ہوں کہ میں تو میرے خاص تو مجاہد بیٹھے تھے اب میں ان کو دعوت دیتے دیتے ان کو نہیں دیا تو کیسا کوئی مو کی بات میں بولیا تو میں بھی آنا مجاہد خیال سے تو تب مجاہد کے اخلاق کیا معلوم میں دیکھا بول کو حضرت دیئے سو اصل میں حضرت کے مدعوئین میں سے میں نہیں ہوں حضرت کا ٹارگیٹ کچھ اور ہوگا میں یکشتہ اگر چلے گیا تو تکلیف ہو سکتی ہے تو اس صورت میں اس دعوت کو دعوت اصلی سمجھنا اخلاق کے خلاف ہے کیا دعوت بھئی یہ انظلم کیا چل رہا ہے معلوم معبوب کو دعوت دیرنے گیا مجاہد دیکھے تم مجاہد کو دعوت دیا باتا باتا میں پوچھا کہا جی اکرم دکھنیت نینہ بول کر پوچھا مجاہد کو اب انہوں میرے طرف سے اکرم کو دعوت دیرے دعوت کی کسی ولی کا لنگر خانہ جو کو کمپا کس کا دبرا ہے کس کا دبرا ہے باتا باتا جسے دعوت نہیں وہ جا کر دعوت کھاتا ہے بینگر میں کتے کی شادی میلہ مشہوری بے دعوتیں گھس جاتی سکتے ہیں اچھے اچھے کون بھی پہتانتا نہیں گمل میں گوئین دا دو ادمیہ ہیں نا جا لے گو تھے گو تھے فل ادمیہ دعوت کی خوشو بولے گو تھے آرے پٹھے جا کو کھالے کا جنگے رے رے نکو رے اے تو بھی میں باتیں تیسے کریں گے تو نوشو والا میں آرس والا تو منجے دال میں نکو کتو تو صحیح سمجھ نکو میں تجھے دال تو نکو کتو تو صحیح سمجھ نکو اب دونوں ملکو آمنے سامنے بیٹھے ایک بوڑھ ہم یہاں بھی بازو بیٹھے تمہیں ہاں کئی سا آرے میں نوشو کا چیچے رہ بھائی تمہیں آرس کامی پپیرا بھائی بازو بڑھی میاں بولے گئے تھے خاموش کھالے کو اٹھو شادی کی نہیں ہے چہلم کی دعوت یہ ہے شادی کی نہیں چہلم کی دعوت لمبی چلے جاتی ہے بات میرے دوستو اللہ درد دیتا ہے تو پیش کرتا ہوں کل شادیوں کا پیشہ بیس پرسنٹ بچا لے اسکول ہمارے اپنے قائم ہو جائیں گے یہ کام تو آج سے ستر سال پہلے ہونا تھا نہ ہونے کی سزا ہماری نسلیں بھگت رہیں گے کیا بولتے ہیں مولانا یہ کام آج سے ستر سال پہلے جب ملک آزاد ہو کر ہمارے ملک کے کونے کونے میں محبت نظر آتی تھی پیار نظر آتا تھا ہندو مسلمان کا امتیاز نہیں تھا سب اپنے اپنے مذہب پر عمل کرتے تھے لیکن ایک دوسرے سامنے آتے تو پیار اور محبت کرتے تھے ان کے گھر کی خوشی میں یہ شامل ان کے گھر کی خوشی میں یہ شامل ان کے گھر کے غم میں یہ ساتھ دیتے تھے ان کے گھر کے غم میں یہ ساتھ دیتے تھے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا ایسے دور میں زمینیں ہمارے پاس تھی زمینیں ہمارے پاس تھی جو ہمارے بادشاہوں نے بہت دور تک نظر رکھ کر ہم کو دیا تھا جس کو اوقعات کہتے ہیں اگر اسی وقت ہمارے اپنے اوقعات پر محنت کر کے کالیجز اور یونیسٹیز اور اسکول بنا دیتے تو آج یہ فتنے کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی بات صحیح ہے غلط ہے لیکن آج رو نہ رو نہیں غرص مدرسوں پر بات آئی شاہ جہاں پر بات آئی ایمان پر بات آئی